سرکاری دستاویزات کے مطابق آلہ سیاستدانوں کی خالیہ سالوں میں ذرائط اور دیگر ذرائط سے کل آمدن میں کمی افضائی کی مختلف کہانیوں کے ساتھ ایک فرق سامنے آیا ہے وہ کیا فرق ہے؟ کس کی کتنی آمدنی ہے؟ کس کی آمدنی میں کمی ہوئی؟ اور کس میں اضافہ؟ یہ سب آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے شروع کرتے ہیں وزیراعظم امران خان سے وزیراعظم امران خان کی 2015 میں کل آمدن 3 کروڑ 56 لاکھ رپے تھے وزید کم ہو کر صرف 47 لاکھ پہنچ گئے 2015 میں امران خان کی آمدن کا بڑا حصہ ان کا اسلام آباد کی ڈپلمیٹک انکلیو میں دو کروڑ کے فلیٹ کو فروخت دنا تھا جبکہ 98 لاکھ انہوں نے بیرونی ممالک سے رقم حاصل کی تھی دستاویزات میں 34 لاکھ ان کی ذراع سے آمدنی رکنی قومی اسمبلی کے حصی سے تنہا کی مد میں 9 لاکھ 21 ہزار روپے اور پیل ایس منافع 7 لاکھ 62 ہزار روپے اور پاکستان کے کر بورڈ کی پینشن 4 لاکھ 10 ہزار روپے بتایا گیا ہے رہما سال میں ان کی کول آمدنی کم ہو کر ایک کروڑ 29 لاکھ ہو گئے جس میں انہوں نے 74 لاکھ روپے صرف غیر ملکی حدمات سے حاصل کی ان کی ذریعہ آمدنی میں بھی کمی سامنے آئی جو گزیسہ سال کے 34 لاکھ سے مقابلے 33 لاکھ ہوئی انہوں نے رکنے قومی اسمبلی کے ناتے 9 لاکھ 54 ہزار روپے تنخوالی پی ایل ایس منافع میں انہوں نے 7 لاکھ 33 ہزار روپے ملے اور پی سی بی کی پینشن 5 لاکھ 40 ہزار روپے ملے 2017 میں عمران خان کی ذریعہ آمدنی اور پی ایل ایس منافع میں کمی سامنے جو بلترطیب گزر سال کے 33 لاکھ سے 23 لاکھ اور 7 لاکھ 33 ہزار سے 67620 روپے ہو گئی تھی رکنے قومی اسمبلی ان کی سی ایس ایم کی تنخواہ میں 18 لاکھ کا اضافہ ہوا اور پی سی بی کی پینشن قیمت میں 2015 میں 76 لاکھ تھی 2016 میں 95 لاکھ ہوئی اور 2017 میں ایک کروڑ سے بھی زائد ہو گئے تاہم ان کی ذریعہ آمدنی میں کمی سامنے آئی جو 2012 میں 65 2016 میں 50 اور 2017 میں مزید کم ہو کر 35 لاکھ رہ گئی تھی جبکہ ان کی زمینوں میں بھی اس عرصے میں اضافہ سامنے آیا جو 585 کنال سے بڑھ کر 633 کنال ہو گئی ان کی بیٹے حمزہ شہباز ان سے زیادہ امیر اور سمجھدار معلوم ہوئے کیونکہ ان کی ذریعہ آمدنی سمیت کل آمدنی دونوں میں اضافہ آیا حمزہ شہباز کی کل آمدنی 2015 میں 1 کروڑ 91 لاکھ تھی 2016 میں یہ 2 کروڑ 15 لاکھ اور 2017 میں یہ 2 کروڑ 54 لاکھ رہی ان کی 154 کنال کی زمین سے ذریعہ آمدنی 2015 میں 20 لاکھ سے زائد معلوم ہو رہی تھی تاہم 2017 میں ان کی زمین میں کمی کی باوجود ان کی ذریعہ آمدنی میں واضح تبدیلی سامنے آئی جسے 35 لاکھ روپے کے قریبت آ گیا اب بات کر لیتے ہیں سابق صدر آصف علی زرداری کے سابق آصف زرداری کی ذریعہ آمدنی جو ان کی کل آمدن کا زیادہ تر حصہ ہے 2015 میں 10 کروڑ 50 لاکھ سے بڑھتے ہوئے 2016 میں 11 کروڑ 40 لاکھ اور 2017 میں 13 کروڑ 40 لاکھ تک پہنچ گئے ان کے پاس 7,748 اکڑ زمین ہے جن میں 349 اکڑ ان کی ذاتی مالکیت میں ہے اور دیگر 7,399 میں اکڑ لیز شدہ زمین ہے ان کی دیگر ذریعہ سے آمدنی 2015 میں 74 لاکھ 60 لاکھ روپے تھی جو 2016 میں 82 لاکھ 40 لاکھ ہوئی اور عام اتحابات سے قبل سال میں وہ 97 لاکھ 50 لاکھ رہی ان کے ساحب زدہ بلاول بٹو زرداری پاکستان اور دیگر ممالک میں اساسوں کے اعتبار سے ان میں ان سے بھی زیادہ مبین نظر آئے تاہم وہ آمدن میں اس سے کم رہے بلاول زرداری کی 2015 میں کل آمدن دو کروڑ 30 لاکھ رہی جس میں 34 لاکھ قرائے کی مد میں آمدن تھی اور دو کروڑ سے زیادہ انہوں نے ذراعہ کی مد میں کمائے تھے ان کی کل آمدن میں ایک سال میں سو فیصد اضافے سامنے آئے جو دو کروڑ 30 لاکھ سے بڑھ کر 2016 میں 4 کروڑ 33 لاکھ ہو گئے ریکارڈ کی مطابق ان کی آمدن میں اضافہ ذراعہ اور قرائے کی مد میں آمدن کے علاوہ ایک کروڑ 6 لاکھ روپے ایک غیر من کی آمدن سے ہوا 2016 میں ان کی ذریعہ آمدن دو کروڑ سے بڑھ کر دو کروڑ 6 لاکھ رہی قرائے کی مد میں آمدن 34 لاکھ 50 لاکھ سے بڑھ کر 41 لاکھ 44 لاکھ ہو گئی اس رپورٹ کے مطابق جو اس میں صاف واضح فرق نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ وزیراعظم عمران خان کے آمدن میں مزید کمی ہوتی جا رہی ہے اور آپوزیشن جماعتوں کی لیڈرز کی آمدن میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جیسے کہ ہم نے واضح فرق آپ کو بتایا